السلام علیکم دوستو دوستو ایک لڑکی کی ویڈیو کسی انڈین گانے پر رقص کے حوالے سے تھی اور کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیو ویرل ہوئی پاکستانیوں نے اور انڈیا میں بھی خود جکی نہیں اور پاکستان میں سپیشلی اس کو لوگوں نے شیرنگ کی اس کو دو کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدلی دو دنوں میں ہوئی اب یہ اگرچہ مبالغہ آرائی پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ فگر سے اتنے نہ ہوں لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ پذیر آئی ملی یہ اگرچہ اعلیدہ بات ہے کہ اگر ہم انڈیا کے گانے پہ تو رقص کر لیتے ہیں لیکن اگر انڈیا کے کسی تعلیمی شعبے میں یا ان کی کوئی بہتر کارکردگی پر جب ہم ان کی تعریف کریں تو پاکستانیوں کو سامپ سنگ جاتا ہے اور ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ قبیلہ کے مرد تک بہت چکے ہیں اور دوسری طرف پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی کسی شعبہ تعلیم میں ریسرچ کر کے اس نے بیس گولڈ میڈل جیتے لیکن وہ ابھی تک روزگار کے تلاش میں جوتیاں چلخا رہا ہے یہ ہمارے پاکستان کی سماج کا عمومی رویہ ہے مزاج ہے اس لیے کسی بھی سماج کو باشعور اور علم دوستی کے لیے پرخنا ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انہیں لکھاریوں سے شورہ کرام سے محققین سے اور کہ دیکھا جائے کس قدر عقیدت اور احترام ہے قدیم دور میں سلطان اور بادشاہ اہل علم کو اپنے دربار کے تاج کے نگینے بنائے رکھتے تھے مطلق الانان بادشاہ جن کے چشم عبرو سے بساتے لپٹ جاتی تھی اور اقتدار پر مکمل گرفت رکھتے تھے لیکن وہ زندگی کی زغیم گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اہل دانش کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے صاحب مشورہ اور دلیل پر معقول تدبیریں اور فکری استعاد کو نمو دینے کے لیے حکومت کا لازمی جزو قرار دیا جاتا تھا ہم اگر ہم ہندوستان کے سیاستدانوں کی علم دوستی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم غدار قرار دی جائیں گے اور یہ بھی کہ شاید ہمارے پاکستان کی حکمران طبقے کی فکری جہالت مزید ننگی ہو کر سامنے آ جائے گی لیکن پھر بھی میں آج یادو کی بارات جوش ملی آبادی کی ایک کتاب ہے اس کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو انہوں نے ذکر کیا پاکستان بن چکا تھا اور انہوں نے دورہ کیا ایک نجی دورے پر وہ انڈیا گئے جہاں انہوں نے پڑھلت جوارلال نہرو سابق وزیر آزم کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ اردو اور فارسی کے بہترین عالم تھے شائری میں جوش ملی آبادی کے شہدائی تھے جوش اگرچے بہت بڑے اناپسند اور خوددار تھے لیکن اس کے باوجود انہیں نہرو سے حد درجہ قربت حاصل تھی جوش پتھان تھے اور سخت طبیعت کے مالک تھے ایک دم اگر ناراض ہو جاتے تو پھر ان کو منانا مشکل ہو جاتا یا کہ گھنے درخت کی ایک ٹہنی بھی کسی کو جھکانے نہیں دیتے تھے شائری میں تو خیر القادر القلام انسان تھے اب ذرا نہرو کی عدد دوستی اور جوش شاب کے معاملات کی تھوڑی سی میں آپ کو جھلک پیش کروں گا وہ اپنی جاداش میں لکھتے ہیں کہ ایک بار جب وہ پاکستان سے رخصت لے کر ہندوستان گئے تو وہ وزیری اعظم جوار لحل نہرو سے ملے تو انہوں نے بڑے تنس کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے کہا کہ جوش صاحب پاکستان کو اسلام اور اسلامی کلچر اسلامی زبان یعنی اردو کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا نا لیکن کچھ دن ہوئے وہ کہنے لگے جوار لحل نہرو کہ وہ پاکستان گئے تو وہاں دیکھا کہ وہ تو شیروانی اور پجامہ انہوں نے پہن رکھا تھا لیکن وہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ کے تمام افسران نے سو فیصد انگریزوں کا فرنگیوں کا لباس زیوے تن کر رکھا تھا اور مجھ سے وہ انگریزی بولی جا رہی تھی اور انتہا یہ تھا کہ ان سے انگریزی زبان میں ہی مخاطب کیا جالا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورتحال سے خاص سجمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ اردو 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 کے جو نعرے ہندوستان میں پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے یہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ بھی ہم نے اردو کا نفاظ کرنا ہے پاکستان جب بن گیا تو وہ سب کھوکلے نعرے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں نے ان کا جو خطاب کا جواب اردو میں دیا اور اردو میں جواب دے کر سب کو حیران و پشمہ کر دیا یہ بات ثابت کر دی کہ مجھ کو اردو ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اردو سے محبت ہے اور انہوں نے کہا کہ جوش صاحب معاف کیجئے آپ نے جس اردو کے واسطے اپنے وطن کو ترجیح دی اس اردو کو پاکستان میں کوئی موں لگانے کو تیار نہیں اور کہا جائیے پاکستان آپ جائیے تن سے انہوں نے کہا کہ جائیے پاکستان تو جوش صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچے کرنے لیکن ان کی باتیں سن کر یہ واقعہ یاد آگیا کہ میں نے پاکستان کے ایک بڑے جوش صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک جو صفحہ نمبر جادوں کی برات ہے چار سو بیاسی جو صفحہ نمبر ہے اس پر لکھتے ہیں کہ میں نے ایک پاکستان کے بڑے شاندار وزیر کو جب اردو میں خط لکھا تو ان صاحب بہادر نے انگریزی میں مرحمت فرمایا تو میں نے جواب میں خط ہی لکھا کہ جنابِ اللہ میں نے آپ کو مادری زبان میں خط لکھا تھا لیکن آپ نے جواب پیدری زبان میں تحریر فرمایا ہے اب باہر سنویے جوش صاحب نے فضیر اعظم اکبر نہرو کو ٹیلی فون کیا ان کا سیکرٹری مدرسی تھا جوش صاحب کے نام کو درست طریقے سے نہ سمجھ پائے تو ٹالنے کے لیے کہنے لگے کہ وزیر اعظم بہت مصروف ہیں ابھی بات نہیں کر سکتے جوش کے لیے یہ طرز عمل ناقابل برداشت تھا ان نے سخت غصے میں پندت نہرو کو انگارے جیسا خط لکھ ڈالا خط رمانہ کر دینے کے دوسرے دن اندرہ گاندی کا فون آ گیا اور کہا آج تین بجے سہ پہر کو میرے ساتھ چائے پیجئے اب رشتہ وہ سمجھتے کہ میں اپنا اس کو دوست سمجھتا ہوں جوار لل لیل کو اور یقینی جب ان کی بیٹی کا فون آیا تو میں نے ان کو اپنی بھتی جی سمجھا میں نے کہا میں آؤں گا ضرور لیکن تمہارے باپ سے نہیں ملوں گا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا تو ان نے کہا کہ میں پتہ جی کیوں اپنے کمرے میں بلاؤں گی نہیں اور آپ تشریف لائیں تو میں تیار ہو گیا اور شام کو جب میں برامدے پہنچا تو ایک چپڑاسی نے اندرہ گاندی کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا اور جب میں ان کی کمرے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے آ کر پندلت جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آئیے میرے کمرے میں اور میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا ان نے میرا ہاتھ کھینچ کر مروت کے دباؤ میں انہیں ہاتھ کو دباؤ ڈالا اور میں نے بھی مروت کے مارے ان کے ساتھ چل پڑا ان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میرے بزرگوں کے ملنے والے سر مہاراج سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں پندلت جی نے کہا مہاراج سنگھ یہ وہی جوش صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ایسا خط لکھا کہ چملے کی ٹھنڈک میں مجھے پسینہ آ گیا تو مہاراج سنگھ نے کہا غنیمت سمجھیے یہاں تک تو نوبت آئی ان کے بزرگوں سے آپ واقف نہیں وہ جس پر گرم ہوتے تھے انہیں ٹھنڈائی کر دیتے تھے بہرحال یہ سن کر ایک کہکہ بلند ہوا اور پندلت بھی ہسنے لگے گھنٹی بجائے اور اس مدرسی سیکٹری کو طلب کر لیا اور جیسے ہی اس سیکٹری نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اس پر برس پڑے اور کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جوش صاحب کو ایسی بہوتا جواب کیوں دیا میں ابھی تمہارا ٹرانسفر کیے دیتا ہوں اور کل تم نے منسٹری آف تی کامرس میں چلے جانا ہے ان کا برطاؤ دیکھ کر میں پانی پانی ہو گیا ان کی بے مثال روہ داری اور شرافت پر نظر لگاہ ڈال کر میں اٹھا ان کے گنے لگ کے میں رونے لگا یہ صفحہ نمبر چار سو پچاسی میں انہوں نے یہ درج کیا ہے اپنے اس جاداش کو رکم کیا ہے بہرحال اب دیکھئے کہ ان علم دشمن حکمرانوں میں سے آپ کسی سے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان پاکستان کے تمام تر علم دشمن دشمن حکمرانوں سے کسی سے استفسار کر لیجئے کہ جناب آپ نے آخری کتاب کب اور کون سی پڑھی تھی سوائے ماضی میں ذلفقار علی بھٹو کے جو بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے اور ان کی جب وہ کتاب پڑھ لیتے تھے اتنی گہرائی سے ان کا متعلق ہوتا تھا وہ کتاب اس پہ حیش نشان انڈر لائنز لگاتے تھے کویسٹن مارک کرتے تھے اور وہ کتاب کسی دوسرے کے پڑھنے کے قابل بھی نہ رہتی اور وہ بہت تیز ان کی جو سٹیڈی تھی متعلق تھا وہ بہت تیز تھا اور ان کی کتابیں دنیا کی ہر ریسرچ پر اور زیادہ تر ہسٹری پر پولیٹیکل سائنس اور فنسوے پر تو بڑی ہوئی تھی ان کی لائبری بھی اور اس کے بعد محترمہ بیندیر بھٹو ہی شاید دوسری بڑی خاتون ہے جن کو اس بات کا شکفہ ان کو شوق تھا پڑھنے کا وہ کتابیں سٹیڈی کرتی تھی لکھتی بھی رہتی تھی ان کو وہ علم دوست تھی اس کے بعد اگر ہم محترم محترم نواز شریف صاحب کا ذکر کریں تو شنید ہے کہ ایک بار محترم نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جب کچھ لوگ ان کو ملنے کیلئے گئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی تمام تر ان کے ہاں ان کو نعمتیں وہاں ملی تو نہ مل سکی تو کسی جگہ پر کوئی رسالہ کوئی کتاب ہمیں نہ ملی اسی طرح عمران خاک کے بھی صورتحال ہے یہ بھی علم دشمنی کے حوالے سے سنی سنائی باتوں پر یہ باتیں کر چھوڑتے ہیں اور نہ ان کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے بلکہ انہوں نے اگر کتاب لکھی تھی تو وہ بھی اس قدر فضول کتاب تھی کہ اس کو حارون رشید جو نے دوبارہ تسیح کی اور حارون رشید کہتے تھے کہ اگر وہ میں کتاب کی پروف لیڈنگ نہ کرتا اس کو اس کے سیاق و سباق اور جو ہسٹری ہے جو انہوں نے بیان کی تھی اس کو میں تسیح نہ کرتا تو وہ اچھا خاصا جو ہے تھا وہ ایک لطیفے ہی بن جاتے اس کی کتاب کے حکمرانوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے اس کا مصنف کون تھا جواب سن کر اور شاید آپ اکلے جائی پھٹ جائے اس لیے اکثریت جہالت کی علم بردار ہے جب یہاں کا اشرافیہ علم دشمری پر ہو علم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو پھر اگر تو بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو ان کی محفلوں کا تجزیہ اگر آپ کو موقع ملے آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو وہاں بھانڈ میر عالم جگت باز مسخرے تو مل جائیں گے لیکن اہل علم کا ڈھونڈنا بلکل ناممکنہ محال ہے اس لیے یہ وہ علم دشمن حکمران ہے جو اپنے سے بلند سطح کے دماغ سے وہ گھبراتے ہیں ذاتی احساس کم تری خم ٹھونک کر ان کے سامنے آ جاتی ہے اور یہی صورتحال میں کسی کا ذکر کیا کرو اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں اب عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں صاحب دانش صاحب فکر و نظر ان کے ساتھ ہے سب وہ لوگ جو جگت باز ہیں شیخ رشید جیسے اور دوسرے لوگ یہ ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے اور خود وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اگر کچھ صاحب فکر و نظر ہے اگر صاحب علم انسان ہے وہ تو اس کو قریب اپنے جگہ دیتے ہی نہیں ہے اور یہ دانہ لوگوں سے خیف رہتے ہیں یہ تمام لوگ یہ دانہ لوگوں سے خیف رہتے ہیں یا کیلہ امران خان ہی یا کیلہ نواز شریف صاحب بھی نہیں نواز شریف میں تو کوالٹی ہے کچھ لوگوں کو وہ پھر پھر ساتھ پڑے لکھنے لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھا یہ لوگ علم دوست لوگوں سے خیف رہتے ہیں الرجک ہوتے ہیں بڑک بات لوگوں کو پسند کرتے ہیں میر آدم اور جگت بات میراسیوں کو پسند کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے اس کے کہ ملک پر ہمیشہ جہالت کی حکمرانی جاری ہے اور یہ جاری رہے گی اور انڈین گانے پر رقص کرنے والی کو اگر دو دنوں میں دو کرون روپیہ مل جاتے ہیں تو اس پر ششدر ہونے کی یا ورطہ حالت پر گم ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی چلن ہے تو پھر یقینی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو یوٹیوب پہ پینکس کا حوالے سے لوگ کرتے ہیں کیا پکواسیات اس کے اندر ہے لیکن لوگوں ان کی جو ویوشپ ہے وہ کروڑوں میں چل رہی ہوتی ہے ان کی عام تر بھی کروڑوں میں چل رہی ہوتی ہے علمی سطح زیرو ہوتی ہے بلکہ علم دشمنی کی وہ ساری شاخصانیں ہوتے مظاہر ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں بہرحال ہم بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو نا لیکن اگر کوئی شخص کوئی علم کے حوالے سے کوئی ریسرس کی اوپر کرے تو اس کے فیوز آپ نے دیکھی ہوں گے آپ خود انتاظہ کر لیں آج ہی چک کر لیجئے گا دو سو تین سو پان سو سات سو ہزار اور بچارہ خود شرمندہ ہوتا ہے وہ اگر کتاب لکھ دیتا ہے یہاں آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے ہسٹری کے لکھاری رائٹرز بہت اچھے ہیں فلسفے کے بڑے اچھے رائٹرز ہیں اور ان کی کتابیں وہ شائع بھی ہوتی ہیں جس میں انہوں نے پر مغز دلائل دیئے ہوتے ہیں ان کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا ان کی کوئی ویڈیو سننے والا نہیں ہوتا اس کی جگہ پر ایک بکواسیات ربش گفتگو اور انتہار تھٹ بلاس گفتگو کو لوگ ہا ہا بھی کرتے ہیں ریلیکس بھی ہوتے ہیں اگر دنیا نے مطمئن ذہنی حوالوں سے انہی باتوں کو ہونا ہے تو پھر آپ یقین مانیے کہ آپ تیسری دنیا کے وہ بدترین ملکوں میں شامل ہیں آپ کا سماج ایک گرہ ہوا سماج ہے تو پھر ہمیں گرہ بھی کسی سے نہیں کرنا چاہیے یورپ اور امریکہ کی مثالیں بھی نہ دیں آپ بہت شکریہ اپنے کمنٹ سے ضرور اگا کیجئے